بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے لف میریج اور ڈپریشن کیا لف میریج ہونے سے کر لینے سے ہماری زندگی میں ڈپریشن آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا لف میریج جیسی چیز دنیا میں اچھی بھی ہے اور بھری بھی ہے لف میریج اگر ماں باپ کی رضا مندی کے ساتھ ہے تو دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے اور اگر یہ لف میریج ماں باپ کی خلاف ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کے لئے ڈپریشن ہے نہ تو آپ کا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ آپ کی اپنی ذات اس چیز کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی آپ جس گھر میں جاتے ہیں یا جس کو گھر میں لاتے ہیں وہ جو انوائرمنٹل اس کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے گھر والے یا اس کے گھر والے وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو جو لوگ بھی لف میریج کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے والے ہیں یا آگے سوچ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ میرے سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ سار لف میریج کریں کہ نہیں کریں ہمیں کسی سے محبت ہو گئی ہے اب جینا مشکل ہو گیا ہے آپ تو نہیں رہ سکتے اب تو مر جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ سوچ رہے ہیں اور یہ صرف وقتی طور کی کیفیت ہے دین میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے لڑکی کے لیے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ولی کی رضا مندی لینا بڑا ضروری ہے میرے پاس نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اپروچ کی اور انہوں نے کہا کہ سار آپ ایک ویڈیو بنائیں کہ جس میں آپ کہیں کہ لڑکیوں کو خاص طور پر کہ آپ نے ولی کی جادت کے بغیر جو ہے وہ لف میریج نہیں کرنی گھر سے بھاگ کے شادی نہیں کرنی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ ہماری ثقافت نہیں ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پلیز اس چیز سے بچیں اب میں نے جتنے بھی لوگوں کو لف میریج کرتے اور ولی کی جادت کے بغیر ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا رولتے ہوئے دیکھا لٹرلی مافیاں مانگتے ہوئے دیکھا اور ان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈپریشن ہی یہ شادی تھی جو پہلے تو بڑی ہنسی خوشی انہوں نے کر دی اور بعد میں جو ہے وہ روتے رہے گرگراتے رہے مافیاں مانگتے رہے ڈپریشن میں رہے زندگی تباہ کر لی انہوں نے ان کے اپنے اس فیصلے سے میں لف میریج کے خلاف نہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اب ماں باپ کو چھوڑ دو آپ ماں باپ کی رضا مندی کو اگنور کر دو یا ماں باپ کو جو ہے وہ سائیڈے لگا دو اور کو جی ماں باپ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں گلتی ماں باپ کی بھی ہے پہلے وہ اپنی اولاد کو اس طرح سے ٹریٹے نہیں کرتے کہ ان کو اتنی ایڈوکیشن ہی دیتے ایڈوکیشن وہ نہیں ہوتی جو آپ کو سکول کالجز یونیورسٹی سے ملتی ہے ایڈوکیشن وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے گھر سے ملتی ہے جو آپ کو آپ کے مذہب سے ملتی ہے تربیت اسے تربیت کہا جاتا ہے یہ ایڈوکیشن پلس تربیت ملتی ہے سکول میں آپ جائیں گے تو وہ ٹو پلس ٹو ہی آپ کو سکھائیں گے تو یہ ماں باب کا کام بھی ہے ان کو اپنی جو ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا لینا پڑے گا اور یہ بات تو سوچے ہی نہ کہ ہم یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اللہ نصیب بھی اچھے کرے گا پہلے اب اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے تربیت کی ذمہ داری ہم کبھی لیتے ہی نہیں ہے ایک لڑکی جس نے بڑے شوق سے لاب میریج کی بڑے شوق سے بڑے چاہو سے اس بچہری نے لاب میریج کی اور بڑی زلیل ہو کہ اس لڑکی نے لاب میریج کی اس کہانی کے دو پارٹ ہیں ایک میں نے جب سنا تو میں بھی فیڈ اپ ہو گیا اور آپ بھی جب اس کو سنیں گے تو آپ بھی اس کو بھی اس لڑکی سے نفرت ہو جائے گی لیکن دوسرے پارٹ میں آپ کہیں گے کہ چلو ایک لڑکی نے نادانی کی ماں باپ کا تھوڑا سا حق تھا کہ چلیں اب ایک تو چیز یہ کہ پہلے اب یا تو پھر لاب میریج کا راستہ ہی نہ کھولو یہاں تو آپ کس اپنی بیٹی کو یا بیٹی کو خاص طور پر پہلے ہی بتا دو کہ بیٹے دین میں لاب میریج کی کوئی اجازت نہیں ہے وہ تو ہم بتاتے ہی نہیں ہے اب ایک لڑکی اس نے بڑی کالز کی میسجز کیے بڑی مشکل سے جا کے اس کی میری بات ہوئی اور اس نے جب کوچنگ کے لیے میرے پاس آئی تو جب اس نے مجھے ویڈیو کال کی یہ اس کی جو ہے وہ رضا مندی سے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس نے ہی کہا تھا کہ سارا آپ اس ٹوپک پہ ضرور بات کریں کیونکہ اس ٹوپک پہ آپ کی کوئی بھی ویڈیو نہیں رنگ پیلا زرد قسم کا اور پھٹے ہونٹ اور ایک بیرونک سا بیجان سا چہرہ نہ نید آئے نہ وہ لڑکی کو کہیں سکون آئے آوازار سی کیفیت اس کی اور بڑی بیزار سی کیفیت اس نے کہا جی میں ہر دوائی کھا چکی ہوں بہت کچھ کر چکی ہوں لیکن میرے اندر نہ ایک چیز ہے جو مجھے کہیں جینے نہیں دیتی جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے تو اس لڑکی نے بتایا کہ سارا اس اس طرح میں نے لب میریج کی تھی اور میری لب میریج یہ تھی کہ میری کلاس کا ایک لڑکا تھا اور ہم دونوں کلاس فیلو تھے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی لڑکپن کی محبت تھی محبت بہت سٹرونگ ہوئی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے جو ہے وہ کسی طرح لب میریج کر سکوں لیکن میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اور میں نے اپنے باپ کے ساتھ بہت برا کیا میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برا کیا یہ لڑکی کے جو تھے الفاظ تھے میں نے سب کے ساتھ بہت برا کیا میں بہت بڑی لڑکی ہوں مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے میں دکھی ہوں میں تکلیف میں ہوں میری زندگی بے مقصد ہے بے معنی ہے میں نے بہت برا کیا ہے میں بڑی عجیب و غریب سی حالت میں ہوں میں نے کہا مجھے اور بتائیں اپنے بارے میں کہتی سر میں نے بھاگ کے لم میریج کی تھی کوٹ میریج کی تھی اور اس کے تقریباً پچیس دن بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ہا لٹرلی جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا اور میں نے کہا کیسی بے حس لڑکی آئی ہے کیسی لڑکی آئی ہے کہ جس کو اپنے باپ کا خیال نہیں آیا اور مطلب اس کو چھوڑ دیا ماں باپ کو چھوڑ دیا بچپن کی محبت ایک کتنے ماں باپ اتنی اتنی مشکل سے پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور آپ نے ذرا بھی ان کا نہیں سوچا وہ لڑکی رو ہی جائے رو ہی جائے برحال میں نے اس کو بہت ڈانٹا میں نے کہا میں آپ جیسے لوگ کو کوچ نہیں کروں گا جو پہلے سوچتے نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں میں نہیں آپ کو کوچ کر رہا برحال میں نے اس لڑکی کتنی بات سنی اور میں نے کال کاٹ دی مجھے پھر کالوں پہ کالیں کالوں پہ کالیں آپ پلیز میری ایک دفعہ پوری بات سنیں دیکھیں میں ایک ہی چیز جانتا ہوں جس چیز پہ میرا میرا ضمیر مطمن نہیں ہوتا میں کبھی اس بات پہ کوچ ہی نہیں کرتا بندے کو مجھے نہیں کنسن ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کتنے پیسے دے رہا ہے کتنا کر رہا ہے یہ کر رہا وہ کر رہا ہے نہیں میرا ایک دائرہ ہے میں اس دائرے سے جو ہے نا وہ نہیں نکلتا اب یہاں تک جب میں نے سنا نا مجھے اس لڑکی کے اوپر بڑا غصہ آ رہا تھا بڑا ہو رہا تھا کہ یہ کیسی بہس لڑکی ہے کہ اس نے اپنی محبت پانے کے لیے نا وہ سارا کچھ کر دیا لیکن انفلشنیڈی وہ بہت تکلیف میں تھی تو ایک دل یہ بھی کر رہا تھا کہ یار مدد کر نہیں بنتی چلو اب جو ہوا سو ہوا دوبارہ اس لڑکی سے بات ہوئی وہ رونے لگ پڑی اور اس نے کہا دیکھیں میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے لیکن میں اللہ تعالی سے رو رو کے معافی مانگتی ہوں میری زندگی میں سکون نہیں آرہا مجھے پلیز آپ کوچ کریں اور میری زندگی کو تھوڑا بدلنے میں میرا جو ہے وہ ساتھ دیں میں نے لڑکی سے پوچھا جب آپ کو اس سے محبت ہوئی تھی تو آپ نے اپنے ماں باپ کو بہن بھائی کسی کو نہیں بتایا کہتی سر میں بتایا سر میں نے منانے کی کوشش کی میں روتی رہی گرگراتی رہی دو سال تک میں نے اپنے گھر والوں کو بہت زور لگایا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا میں نے ہر کسی کے ترلے کیے منتیں کی کہ پلیز میری شادی اس لڑکے سے کروا دیں آپ ذرا اس لڑکے سے ملیں ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح میرے گھر والے ملے اور انکار کر دیا وجہ کیا تھی کہ ان کی ذات کوئی اور ہے اور ہماری ذات کوئی اور ہے سیریسٹلی ایک ذات کی وجہ سے یہ سب ہو سکتا ہے میں نے بہت کوشش کی میرے والی صاحب مان جائیں اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی آسان نہیں تھا میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا میرے ماں باپ زبردستی میرا نکاح کسی اور سے کروا رہے تھے اور میں یہ نہیں کر سکتے تھی میں نے ایک لڑکے سے محبت کی تھی میں کیسے اس کو چھوڑ دیتی یہ سب بہرحال نو ڈوٹ اس لڑکی کی بھی گلتی تھی اور اس کے گھر والوں کی بھی گلتی تھی دیکھیں پہلے آپ کسی کو اتنی کبھی زندگی میں اپنی اولاد کو تربیت ہی ایسی کریں کہ ایک جگہ پہ میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا تو اس پہ ایک بھائی صاحب لکھ رہے تھے کہ جی میں اپنی بیٹی کو تو کبھی love marriage سے نہیں روکوں گا میں کہے تو لانت ایسی سوچ پہ کہ جو یہ راستہ کھول رہی ہے کہ وہ جاؤ love marriage کرلو آپ ایک راستے میں ایک barrier تو create کرو کہ آپ ہو جس نے decide کرنا ہے آپ ہو جس نے بتانا ہے کہ بیٹے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے پہلے تو کوئی راستہ نہ کھولو کہ بیٹی ازادیاں گھومتی رہے پھرتی رہے اور اسے کوئی پسند آجائے اور پھر آپ کو جی نہیں جی نہیں ہمارے پاس ذات پات یہ چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑے مجرم ماں باپ بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ماں باپ یہاں سے پہلے اولاد کو روکتے نہیں اس کی تربیت نہیں کرتے آپ کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ کیا آپ نے اللہ کے ہاں جو آپ نے حاضر ناظر اپنے آپ کو جانے کے کیا آپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا کہ بیٹے آپ نے love marriage نہیں کرنی بیٹے آپ نے کسی کو پسند نہیں کرنا ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ ولی کی جارت کے بغیر نکاح کر لو لڑکی نے کہا کہ سر مجھے پتہ ہی نہیں تھا نہ میرے شہر کو پتا تھا کہ ولی کی جارت کے بغیر نکاح ہوتے ہیں ہم گئے ہم نے جا کے کوٹ marriage کر لی اور ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم دونوں 18 سال کے تھے اور ہم نے 18 پلاس تھے تو ہم نے شادی کر لی لیکن یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں آگے آنا ضروری ہیں وہ لڑکی تو اس تکلیف سے بڑی مشکل سے نکل گئی لیکن اس بیچاری کے لیے جو زندگی کی تکلیف تھی وہ یہی تھی کہ نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکتی ہے نہ وہ اپنی ماں سے مل سکتی ہے گلتیاں سب نے کی اور قصور وار صرف وہ لڑکی ہو گئی نو ڈوٹ میں مانتا ہوں اس لڑکی نے غلط کیا لیکن کیا اس گلتی کو ہم پہلے سٹپ پر روک نہیں سکتے تھے اگر ایک وہ لڑکی زد ہے دیکھو تو صحیح اگر یار ایک انسان اچھا ہے تو آپ اٹلیسٹ اسے ملو تو صحیح کیا اس بات سے آپ الگ کر دو گے کہ اس کی ذات الگ ہے یا وہ کماتا نہیں ہے یا وہ یہ سب کوئی اٹلیسٹ ایک سولیڈ ریزن تو دو لڑکی نے کہا سار میرا جو شوہر ہے وہ پانچ وقت کا نمازی اور تحجد گزار ہے آج تک اس لڑکے نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور مجھے یہی کالٹی اس کی سب سے زیادہ اٹریکٹ کی میرے ماں باپ نے میرے گھر والوں نے نہ دیکھا نہ کچھ بات کی ایمی دو سال تک اور دو سال تک اس لڑکے نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اب میں یہ نہ کرتی تو کیا کرتی میں اب اگین کہوں گا لڑکی نے غلط کیا لیکن پلیز اس ٹوپک کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ نہ تو پہلے کسی کو راستہ دو اگر کسی کو راستہ مل گیا ہے مانے کہ آپ نے اپنی تربیت میں کتاہی کر دی ہے اب پلیز اس کی اچھی زندگی کے لیے نا تھوڑا سا مذہب نے اجازت دی ہے لب میریج کی کہ آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس سے شادی کر لو رضا مندی ماں باپ کی ضروری ہے ماں باپ کی رضا مندی ضروری ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ اس بیچاری کی خوشیوں کا گلائی گھونڈ دو اور وہ آپ اس کی شادی کر بھی دوگے اب ذرا دوسرے ٹوپک پہ بھی آبے تھے میں ماں باپ کو ڈریس کر رہا ہوں کہ آپ چلیں فرض کر لی آپ نے شادی کر دی اب وہ لڑکی اس شادی سے خوش نہیں ہے کیا کریں گے آپ سارے زندگی لب میریج وہی کامیاب ہے جس میں آپ لوگ خوش ہیں اور باقی اب لڑکیوں اور لڑکوں کی بات یار خود کو سبالو اگر ماں باپ نہیں مانتے نا تو اتنا زیادہ بھی پاگل نہ ہو اور یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے یہ وقت ہوتا ہے انداز ہوتا ہے سب بدل جاتا ہے میرے پیچھے بھی ایک لڑکی پاگل تھی بڑی مبت کرتی تھی تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی یہ ہے وہ آج اس کے پانچ بچے ہیں مری وہ نہیں مری بھائی ایسی ہی ہوتا ہے کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا یہ وقتی کیفیت ہے لم میریج اور ڈپریشن اٹسالف ایک بہت بڑی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو نراز کر دیں اور لم میریج کر لیں غلط سوچ رہے ہو اور اگر ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی خوشیاں چھین کے ہم نے کوئی بہت بڑا مارکہ مارا ہے تو آپ نے بہت غلط کیا آپ نے پہلے ایک راستہ نہیں دینا تھا آپ راستہ دیا تو تھوڑی سے نرمی پیدا کریں تاکہ ان دونوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے ہم دونوں کو دیکھ کے ہی زندگی میں آگے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں باپ باپ ہوں تو میرے پاس اللہ نے آپ کو کس لیے دیا ہے آپ اپنی وراست میں سے اس کو حصہ دیں اپنی بیٹی کو تھوڑا اس کا ساتھ دیں لڑکے میں دیکھیں تو کچھ چیزیں دیکھیں لڑکے کیا اخلاق کیسے ہیں لڑکے کردار کیسے ہیں لڑکا دیندھر کتنا ہے یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں نہیں آپ دیکھتے ہیں پیسہ دیکھتے ہیں پھر وہ پیسے والے جو ہوتے ہیں پھر وہ ایسے تیسے ہی موسلی ہوتے ہیں وہ ایک پہ تھوڑی ٹکتے ہیں پھر تو وہ بڑی بڑی چیزیں غلط بھی کرتے ہیں پھر انسان بولتا نہیں ہے تو پلیز جو لوگ بھی love marriage کر رہے ہیں ایک دفعہ رکھ جائیں دیکھ لیں ماں باپ کی رضا مندی لیں بھاگنا موگنا نہیں ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ آپ کے لئے آگے بڑی پریشانیاں پیدا کرے گا پلیز اس چیز کو understand کرتے ہوئے یہ آپ قدم اٹھائیے گا باقی ویڈیو کا تدام یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے ہمارا مقصد ایک کی ہے کہ میکسیمم جتنے لوگ ہم عویر رس دے سکیں کہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکیں تو وہ لازمان بدل سکیں اور باقی ویڈیو کا تدام یہی کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم اللہ عبیس